ماتے تو پسی نہ پونج لے راتھا وہاں پڑویاں سامنے کھڑتا ہوئے تھے سکھا لے نو اپنی دور اسلام علیکم ناظرین میں تارک ثانی تے تسیبیہ کرو میرے یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینوئنٹ پلاس بڑی ہی زبرگاست فلم لے کے تو آڑی خدمت تیج حاضر ہو رہے ہیں کہ اس فلم دنائے چیتا چالباس سولہ میں انیس سو تھتر بروز جمع ریلیز ہونوالی ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم اس فلم دن ٹائٹر رول اداکار مصطفیٰ قریشی اداکار علیہ السکر شمیری نے ادا کیتا ہے اس فلم دن اداکارن مصطفیٰ قریشی نجمہ نغمہ آلیہ اور رنزیب علیہ السکر شمیری بدر منیر رومانہ عزر خان اور منیز ریف حدیات الطاف حسین فلم ساز شاید الطاف مصنب محمد کمال پاشا تے ادا میزک دیتائے طافونی جیسا کہ میں تو ان پہلے دستیا کہ اس فلم دن در جہاں ٹائٹر رول لے اداکار مصطفیٰ قریشی تے اداکار علیہ السکر شمیری نے ادا کیتا ہے جڑا مصطفیٰ قریشی ہوند ہے وہ ایک چیتا نما انسان ہوند ہے چیڑا علیہ السکر شمیری ہوند ہے ایک چالباز قسم دے انسان ہوند ہے اور مختلف چالان چلد ہے مصطفیٰ قریشی دا نام اس فلمی شیر علی ہوند ہے شیر علی تے علیہ السکر شمیری تے دشمنی دا غاز توایف تے ایک کوٹھے تو ہوند ہے دونوں بولی لگاندین اور اس بولی دے اندر انہ دے تنازہ ہوند ہے اور انہ دے آپس دشمنی سٹارٹ ہوندی ہے علیہ السکر شمیری جن ہوند ہے اور توایف نو لے گے چلا جن دے اس دارانچ مصطفیٰ قریشی نو ہوند ہے اور وہ اس تا بدلہ لینے دی کوشش کر دے مصطفیٰ قریشی دی ایک تھی ہوندی ہے کہ علیہ السکر شمیری دی ایک تھی تے ایک پتر ہوند ہے اس فلم دے اندر یاسمین خان نے مصطفیٰ قریشی دی بیوی دا کردار ادا کیتا ہے جیڑی کے ایک نیک صیرت اور اچھی عورت ہوندی ہے تے اپنے خامد نو برے کما تو روک دیئے لیکن وہ دا خامد باز نہیں آدھا علیہ السکر شمیری دی ایک پہنڈ ہو دیئے اس دا نام ریشمہ آدھا ہے تے ریشمہ دا کردار اداکارا نغمہ نے ادا کیتا ہے نغمہ جڑی ہوتی اور محبوب خان بدر منیر دے نال پیار کردیں اور بدر منیر ایک پتھان ہوتا ہے جات کے نغمہ ایک پنجابی ہوتی دونوں آپس ہی محبت کردیں جدوں علیہ السکر شمیری دی انہ دی محبت دا پتا چلدہ ہے اور محبوب خان بدر منیر نو کابو کر کے تا خانے جی بند کردیں دے اپنے پہنڈی شادی ایک شخص نال کردیں دے زبرستی اپنی پہنڈی شادی کردے دے نکاہ دو بعد جدو وہ شخص اپنا سیرا چکدہ ہے پتا چلدہ ہے کہ شیر علی مصطفیٰ قریشی ہے علیہ السکر شمیری نو سخت گساندہ ہے شیر علی دے جڑے بندیں انہ دی آتی ریفل ہوندی ہیں وہ مجبور ہو جند ہے ہیر او دی پینڈ کارتو رخصوتو کے جدو مصطفیٰ قریشی دے کاراندی ہے جڑی او دی بیوی ہوندی ہے سخت اتجاج کردی ہے اور اس سوگی چوہ خودکشی کرلیندی ہے اور خودکشی کرلیندی ہے جدو دوسرے دن صبح ہوندی ہے تیو مصطفیٰ قریشی اپنی تی اپنی جڑی جو دی تی ہوندی ہے شبو او ریشمہ نو سوم دیندہ ہے کہ تنو اینو ماں بان کے پالنے ہیں اور کچھ ایسے علاق پیدا ہو جاندے ہیں کہ او ریشمہ نو غصے چاہ کے طلاق دیندے رہے جس تا ریشمہ نو بہت سخت غصہ ہوندہ ہے اور او شرلی مصطفیٰ قریشی کو نو انتقام لینے تا سوچ دی ہے اور پیس بدل کے او دے کار آ جاندی ہے او دے کار آیا بان کے رہنا شروع کر دیندی ہے سوران بچے جوان ہو جاندے ہیں علیہ السکشمیری دے بچے اور بیٹی دونوں جوان ہو جاندے ہیں او دا بچہ جڑا او رنگ زیب بندہ ہے تو جیڑی بیٹی ہوندی ہے او نجمہ ہوندی ہے جیڑی ریشمہ ہوندی ہے نغمہ مصطفیٰ قریشی دی تی شبہ نو اپنے پیوہ تن اس طرح قدر متنفر کر دیندی ہے کہ وہ اپنے پیوہ دے شکل تو ہی نفرت کرنا شروع ہو جاندی ہے علیہ السکشمیری جڑا ہوندے ہیں او بچپن او رنگ زیب نو اپنے گنڈے جڑ دوست ہوندے ہیں انہوں دے والے کر دیندے ہیں تاکہ اس تھی بڑی اچھی تربیت کر کے انہوں گنڈا ٹیپ انسان بلا سکن لیکن جدو وہ جوان ہوندے ہیں او رنگ زیب نکمہ تے نکارہ شخص ہوندے ہیں لیکن اے او رنگ زیب دی چال ہوندی ہے اور کسی طرح او کیر کار کے شبہ دے نال پیار دیاں پیگا پاہ دیندے ہیں اور ادھر نغمہ دیوی یہی کوشش ہوندی ہے کہ او شبہ نو اتنا بگار دے ہوئے کہ اپنے پیوہ کنو سخت نفرت کرنا شروع ہو جائے خیر نغمہ ریشمہ جڑی ہوندی ہے او رنگ زیب تے نجمہ دی شادی کرا دیندی ہے کیونکہ او دے دیندی انتقام ہوندے ہیں کہ او دے پیوہ کنو بدلہ لے گی جڑی نغمہ ہوندی ہے وہ آکے او دے پیوہ انو دستی ہے کہ تیری تینے شادی کار لکی ہے انو بہت سخت غصہ ہوندے ہیں علیہ السکشمیری جیڑہ ہوندے ہیں اور ان دیب تے کل جانتا کہ انو جا کے دستا ہے کہ میں تو آدھے دشمن کنو انتقام لے لیتا ہے اس نے میری پھپی نو چھوڑیا سی کہ میں او دی تیوہ انو ایک رات دی دلن بلا کے چھوڑایاں اور علیہ السکشمیری انو بہت سخت خوشی ہوندی ہے پر نجمہ جڑی ہوندی ہے وہ آکے اپنے پراؤں انو بزت کر دی ہے کہ جیسے ہی آئے جس طرح ہم ہی آئے وہ میری پر جائی ہے تو اس نو اتھے لے کے آئیں گا اتنی دیر جڑی نغمہ ہوندی ہے ریشمہ اوہ مستوہ کرشی نو اپنا آپ دس دین دی ہے کہ اکایہ دے رو پیچھ اس نے شبوں نو کس طرح تباہ کیتا ہے پھر مستوہ کرشی اپنا سر چکا دیندہ ہے اور علیہ السکشمیری دے کل چلا جاندہ ہے اور اس نو کہندہ کہ میں اپنا سر چکا دیتا ہے لہذا تم اپنا سر چک کے کل برات میرے کار لے کے آجیں میں اپنی دشمنی ختم کرنے دا اعلان کردہ ہوں اتنی بھی علیہ السکشمیری ایک چال چال رہے ہوندہ ہے اور نغمہ اس دوران ریفل چک لیندی ہے اور وہ اپنے پرانوں گولی مارنے چاہنے دیئے لیکن سامنے نجمہ آ جاندی ہے اور اپنے پیونوں بچا لیندی ہے اور غصے چاہ کے نغمہ اپنے اپنوں گولی مار کے خود کوشی کر لیندی ہے برات آن دی ہے برات لائک اور جدو دولی لائکی آن دا ہے یہ علیہ السکشمیری دولی تیاتراخ لیند ہے اور اپنے پتر روئے کہہ دا ہے کہ تیری جڑی بی بی ہے تو میرے دشمنی تیئے اور سریان بزارج نچے گی خیر او دا پتر اس گلتے اگری نہیں ہوندہ اور انہ دی آپسی چپکلش ہوندی ہے اور نجمہ آ کے زد دے چاہ کے او بزارج پرے بزارج نچے دیئے اور لڑائی ہوندی ہے اور لڑائی دے دوران مصطفیٰ کرشی بھی مارے جاندے ہیں اور علیہ السکشمیری بھی مارے جاندے ہیں ناظرین بڑی اچھی فلم ہے ایک فلم یوٹیوب تا موجود ہے تو سی جا کے میک سکتے ہو اگر توان میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو تیر نیکس ویڈیو تاک راب راکھا